بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کیا ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ روڈ ٹو مکہ روڈ کا نام سنتے ہی یہ سوچ رہی ہیں کہ اس سے پہلے اسلام آباد کو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کیا گیا تھا لیکن ابھی اسلام آباد کے ساتھ کراچی اور لاہور کو بھی روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے سی پیک ٹائپ کا کوئی روڈ نہیں ہے کہ مختلف ملکوں سے گھوم کے سعودی عرب یعنی مکہ تک روڈ بنایا جائے بلکہ روڈ ٹو مکہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو آزمین حج کے لیے سہولیات دے رہا ہے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت اب آپ کے ملک کے اندر ہی ان تین شہروں میں اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں اب جو کاؤنٹر کیم کیا جائیں گے ائرپورٹس پر ان ائرپورٹس پر ان امیگریشن عملے کے ساتھ اور بورڈنگ عملے کے ساتھ سعودی عربیہ کے نمائندے موجود ہوں گے جتنے بھی آزمین حج سعودی عربیہ کے لیے سفر کر رہے ہوں گے ان کے سامان کی چیکنگ، ان کی بورڈنگ، ان کے ویزا کی کنفرمیشن، ان کے ڈاکومنٹس کنفرمیشن اور ان کے تمام جو لیگل ریکوارمنٹس ہیں وہ کلیر جب ہوں گے تو اس وقت وزارت حج سعودی عربیہ اور امیگریشن آف سعودی عربیہ کے نمائندے ہمارے پاکستانی نمائندوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور ان کی ٹوٹلی کلیرنس اپنے ملک کے اندر ہی ہوگی اور اس طرح تمام حجاج کرام جب سعودی عربیہ میں پہنچیں گے چاہے وہ مدینہ منورہ لینڈ کرتے ہیں یا چاہے وہ جدہ میں لینڈ کرتے ہیں تو ان کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی نہ ہی ان کو کطاروں میں لگنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو اپنا سامان اٹھانے کی ضرورت ہے اس پروجیکٹ کی تحت ان کا سامان ائرپورٹ سے اٹھا کر ان کے کمروں تک پہنچایا جائے گا یہ ہے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ اس کا افتتہ آل لیڈی ہو چکا ہے اور پچھلے سال کئی آزمین حج اس سہولت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں کئی مسلم ممالک کے لیے یہ سہولت آل لیڈی انٹروڈیوس کروائی جا چکی ہے جس میں بنگلہ دیش اور انڈونیشیا جیسے ممالک آل لیڈی اس میں شامل ہیں تین شہر اس وقت پاکستان کے تین ائرپورٹس کو شامل کیا گیا ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ باقی تمام ائرپورٹس پر بھی یہ والی فیسلیٹی دے دی جائے اگر آپ نے حج کیا ہے یا پھر آپ نے عمرہ کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سعودی عربیہ میں ائرپورٹ پر پہنچنے کے بعد کتنے زیادہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کتنے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عربی زبان نہ آنے کے وجہ سے کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کی امیگریشن اور پھر سامان کا انتظار سامان اٹھانا یہ ساری جھنجٹ ختم ہو جائے گی جب آپ پاکستان ائرپورٹس سے فلائی کریں گے تو بلکل سمپل یوں سمجھے کہ کسی بس سٹینڈ پہ جا کے کسی سعودی ائرپورٹ پہ جو ہی لینڈ کریں جس طرح آپ بس سٹینڈ سے سامان اٹھا کے باہر نکلتے تھے چلے جاتے تھے اب آپ کو سامان اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ بلکل آسان طریقے سے ائرپورٹ سے نکل کر آپ کو اپنے روم تک پہنچا دیا جائے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم